بولی وڈ میں بھی تحقیقات کا مطالبہ نانا پارٹیکر جیسے لوگ کسی کا قتل بھی کروا سکتے ہیں حال ہی میں ہیما کمیٹی کی ریپورٹ نے ملیعالم فلم انڈسٹری میجنسی رہسانی اور کاسٹنگ کاؤس کے واقعات کو بے نکاب کیا اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بولی وڈ اداکار رات انو شریدتا نے اپنی ذاتی کہانی شیئر کی اور انہوں نے اداکار نانا پارٹیکر کی جانب سے جان سے مارنے کی کوشش اور ساؤت فلم انڈسٹری کی مردانہ غلبہ والی سوچ پر سوالات اٹھائے یاد رہے کہ دوہزار اٹھارہ میں تنو شریع نے میٹو تحریک کے تحت نانا پارٹیکر کوریوگرافر گنیش اچھاریا اور ڈائریکٹر ویویک اگنی ہوتری پر جنسی رہسانی کا الزام آیت کیا تھا تنو شریدتا نے اپنی گفتگو میں کہا کہ شروع میں انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ یہ ریپورٹ کیا ہے انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ریپورٹ بھی وشکہ کمیٹی جیسی ہوگی جس کے قوانین کا زیادہ عمل نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے ریپورٹ کو سمجھا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ریپورٹ فلم انڈسٹری کے کام کرنے کی طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے تنوشری دیتا نے اپنے گفتگو میں کہا کہ شروع میں انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ ریپورٹ کیا ہے انہوں نے اس ریپورٹ کو بھی وشاکی کمیٹی جیسی ریپورٹ کا طرح کا سمجھا تنوشری نے مطالبہ کیا کہ بولی وڈ پر بھی ایسی ریپورٹ بننی چاہیے تاکہ لوگ انڈسٹری میں آنے سے پہلے اپنے تیاری کر سکیں تنوشری نے ساؤت فلم انڈسٹری کو مردانہ غلبہ والی انڈسٹری قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں ساؤت کی فلموں کے کچھ مناظر دیکھیں اور حیران رہے گی انہوں نے کہا ساؤت کی فلموں میں اب بھی چھیڑ چھاڑ اور ریپ کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جو کہ ناکابلی قبول ہیں ان کا کہنا تاکہ ساؤت کے بڑے ہیروز کو ایسے مناظر کرنے سے انکار کرنا چاہیے تاکہ ایسے مناظر بنتے ہی بند ہو جائیں